اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا سابق وزیراعظم کی حاضری سے استثناء اور سرنڈر کرنے کے حکم پر نظر سانی کی درخواست سے مسترد ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ نواز شریف کسی ریلیف یا ریایت کے مستحق نہیں ہمارے خلاف فیصلہ آیا مگر ہم احترام کرتے ہیں نواز شریف کانون اور عدالتوں کا سامنا کریں گے جب ڈاکٹرز اجازت دیں گے نواز شریف واپس آ جائیں گے خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو ایسان اقبال بولے حکومت نے نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس کی مخالفت نہیں کی نواز شریف پاکستان اور آئین نے کانون کی حکمرانی چاہتے ہیں ساتھ روز ہو گئے پولیس موٹر وی کیس کے مرکز ملزم عابد کو پکڑنے میں ناکا ملزم کے فرار ہونے کا ملبا میڈیا پر ڈال دیا دی اینے میچ ہونے اور تصویر نشر ہونے کے بعد عابد بیوی سمیز فرار ہوا وزیراعظم کو بھیجی گئی ریپورٹ میں انکشا ملک حالت جنگ اور حکومت حالت بھنگ میں ہے سینیٹر مشاہد اللہ کا حکومت پر سنگین الزام کہتے ہیں عوام کے مسائل حل کرنے کی بجائے چرس اور بھنگ کے دلا سے دیے جا رہے ہیں زیادتی کا واقعہ رنگ روڈ پر ہوا تو ذمہ دار سی سی پی او ہے سینیٹ میں اپوزیشن نے سی سی پی او لاہور سے مصافی ہونے کا مطالبہ کر دیا پرویز رشید نے کہا کہ مظلوم کے طرف انگلی اٹھانے والوں کو برطرف ہونا چاہیے پیپلز پارٹی کی سریعام پھانسے کی سزا کی مخالفت شریع رحمان نے کہا زیادور میں سریعام پھانسی دی گئی تو جرائم کم ہونے کے بجائے بڑھ گئے رضا ربانی بولے قانون سازی سے کچھ نہیں ہوگا عمل درامت نہیں ہوتا اسلام میں سزائے متعین پھر نئی سزاؤں کی بحث کیوں قبلہ یاس کہتے ہیں شریع سزاؤں سے ہی موشے کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے کاری حنیف چالندری کا کہنا ہے کہ نئی سزا کا قانون لانے کی ضرورت نہیں علامہ ابتسام الہی زہیر اور مولانا حامد الحق نے بھی نئی سزاؤں کی مخالفت کر دی مشکل میں پھنسے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کدھر ہے نیا پاکستان وزیراعظم نے راوی ریور فرنٹ اربن پروجیکٹ کا سنگے بنیاد رکھ دیا کہتے ہیں اس منصوبے میں نئے پاکستان کا تصور نظر آ رہا ہے منصوبہ پہلے اس لئے کامیاب نہیں ہوا کہ ترجیح اپنا مال بنانا تھا ہماری حکومت نے صرف غریبوں کا سوچا مازے کے حکمران ملک کو مکروز کر کے چلے گئے چھے ماہ بعد تعلیمی ادارے کھل گئے جامعات کالیجز نومی اور دسمی کلاسز میں تعلیمی سرکرمیاں سکولز میں ایس او پی پر عرمل درامت کرانے کے لیے چھاپا ماہ ٹیم میں تشکیل اسلام آباد میں کرونا کیسز سامنے آنے پر میڈیکل کالیج سمیت دو تعلیمی ادارے سیل لاہور میں ناکس انتظامات پر ہیڈ ماسٹر موکتر سیالکوٹ میں طلبہ کا بینڈ واجے سے استقبال طلبہ فوجی بینڈ دیکھ کر خوش ملک بھر میں شادی ہالس بھی کھول گئے سٹاپ کے لیے کرونا ٹیسٹ مہمانوں کے لیے سماجی فاصلہ اور ماس کا استعمال ضروری گنجائر سے پچاس فیصد کم افراد کو تقریب میں شمولیت کی اجازت ہوگی رات دس بجے شادی ہالس بند کرنا ہوں گے سندھ بے تجارتی مراکس کے لیے نئے اوقاتے کار لاغو سبح چھے سے رات آٹھ بجے تک کاروباری سرکرمیاں ہوں گی پاک فضائیہ کا تربیتی تیارہ پنڈی گھیپ کے قریب گر کر تبا پالٹ محفوظ رہا حادثہ انجن فیل ہو جانے کے باعث پیش آیا ائر ہیڈ کوارٹرز میں آلہ سطح انپاری بور تشکیل دے دیا گیا دہشت گردی میں ملوث ملزمان کی سزا میں کمی سے متعلق اپیلوں برسمان سپریم کورٹ کا عدالتی موون مقرر کرنے کا فیصلہ ہونے سیکھنے اور پڑھنے لکھنے والوں کو تو موقع دیا جانا چاہیے ایسے ملزمان کو مارک نہ کیا گیا تو پکے دہشت گرد بن جائیں گے جسٹس عمر اطابندیال کے ریمارکس پی آئی اے کا عراق کے لیے خصوصی پروازیں چلانے کا اعلان نجف اور بغداد کے لیے پروازیں ستائیس ستمبر سے پانچ اکتوبر تک چلائے جائیں گی زارین کے لیے پرکشش کرایا متعارف اور چترال میں گلیشئر سے رک گیا برپ کا پہاڑ دریہ تک کام پہنچا گلیشئر پھٹنے کے خدشے سے پورا علاقہ خطرے کی لپیٹ میں آ گیا